بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین روحانی چینل کی طرف سے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پہترین وظیفہ دے کر آئے ہیں یہ وظیفہ ہر مقصد کے لئے پڑھا جا سکتا ہے اور یہ انتہائی آسان وظیفہ ہے یہ آپ چلتے پھردے بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں ہیں دختر میں ہیں گاڑی میں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں آپ اس وظیفہ کو بہت آسانی پڑھ سکتے ہیں ناظرین اس وظیفہ کے بہت سارے فوائد ہیں یہ ہر مقصد کے لئے پڑھا جا سکتا ہے خواہ کوئی مریض ہے ایسا مریض جس کے بیماری نہیں جا رہی اور وہ ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دیا ہے اس کے لئے بھی پڑھا جا سکتا ہے یا وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے حتیٰ کہ یہ کینسر اور شگر کے لئے بھی پڑھا جا سکتا ہے ناظرین ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہو رہی نکاح نہیں ہو رہا چاہے وہ مرد ہے جو عورت وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے اخلاق کے ادبار سے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ناظرین اگر کسی کو کوئی شخص تنگ کر رہا ہے یا کسی شخص کو دشمنوں کا خوف ہے تو وہ اس وظیفہ کو پڑھے اللہ کی رحمت سے اس کا خوف جاتا رہے گا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو محسوس کرتا ہے کہ اس پر جادو جنات یا عصیب کا سائع ہے تو وہ بھی اس وظیفہ کو پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے ناظرین یہ بہت سارے کاموں کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے تو ناظرین پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ طریقہ بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک فوراں پہنسکے ناظرین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پانچ وقت نماز کی پابندی کرنی ہے نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے یہ شرط ہے اس کے لیے فضل کی نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی دروشتی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سوی یاسین پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ دروشتی پڑھنا ہے یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے ناظرین اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور تین مرتبہ کوئی سا بھی دروشتی پڑھنا ہے اور آپ نے تین مرتبہ دروشتی پڑھنے کے بعد یا اللہ کہنا ہے یا اللہ یا اللہ کہنے کے بعد آپ نے آگے اپنا مقصد بیان کرنا ہے اگر تو آپ کسی عزیز دوست کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا نام لے کے آپ کہیں گے یا اللہ میں فلاں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا یہ کام کر دے اس کو صحت دے دے اس کی پریشانی دور کر دے اگر اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا کہنا ہے یا اللہ میرا فلاں کام کر دے میری فلاں پریشانی دور کر دے یا میری فلاں مرض ختم کر دے تو ناظرین آپ نے لفظ یا اللہ کہنا ہے اور آگے مقصد بیان کرنا ہے ناظرین مقصد شروع میں آپ نے ایک دو دفعہ بیان کر دیا پھر آپ نے چلتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی میں ہے گھر میں ہے دفتر میں ہے سفر میں ہے جہاں کہیں بھی ہیں آپ نے یا اللہ یا اللہ مقصد ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ نے یہ کہتے رہنا ہے اور اس طرح آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں آپ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ باقی کام بھی کر سکتے ہیں جب آپ فارغ ہو جائیں جیسے ہی آپ کو وقت میرے تھوڑی دیر کے لئے آپ نے یا اللہ یا اللہ فرام مقصد کے لئے میں پڑھ رہا ہوں فرام مقصد میرا جو ہے وہ حل کر دے تو آپ نے یہ شام تک آپ نے یہ ایسے اس کو معمول بنا لینا ہے ناظرین چند دن گزریں گے اللہ کی رحمت سے آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں گرنٹی ہے اور سو فیصد گرنٹی ہے کہ آپ کا کام اللہ کی رحمت سے ضرور ہو جائے گا ناظرین امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو